جو ہم ریزولوشن پاس کیے اس میں آج ہم اس بات کا ہم ریزولوشن پاس کیے کہ جو پیلیسٹائن 1948 میں اسرائیل نے اوکیوپائی کیا 1967 جو اوکیوپائی کیا وہ پیلیسٹینین لینڈ ہے اور گازہ یہ تمام پیلیسٹینین کو واپس ہونا چاہیے اور گازہ ورلڈ کا لاجس کانسنٹریشن کیمپ ہے 2006 سے گازہ ایک اوپن پریزن بنا ہوا ہے اور ساتھی ساتھ ہم ویس بینک سے اسرائیل کا ویڈرال پوچھے ہیں پاس کیے ہیں اور ساتھی ساتھ جو گریک آرٹوڈاکس سینڈ چرس میں جو بوم بومنگ ہوئی اسرائیل کی طرف سے ہم اس کا کنڈیم کیے ہیں اور ریپیٹیٹ سیویل انفرسکچر جو ٹارگیٹ کر رہا ہے اسرائیل اسے کنڈیم کرتے ہیں آسلو ایکارڈ کا ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا انٹرنیشنل یون اور یو ایس اے یو کے کا ذمہ داری ہے نائنٹین سیونٹی فور میں انڈیا پہلا نون ارب کنٹری تھا جو پی اے لیو کو سول ریپرزنٹری آف پیلسٹین رکنیس کیا تھا تو ہم موجودہ گورنمنٹ کو یاد دلاتے ہیں کہ مہاتمہ گاندی نے کہا تھا کہ پیلسٹین فلسطینیوں کا ہے جیسا کہ انگلینڈ انگلیش لوگوں کا ہے اور فرنچ لوگوں کا فرانس ہے اور ہم ساتھی ساتھ اس بات کا بھی کنڈم کرتے ہیں کہ بعض سٹیٹ گورنمنٹس انڈیا میں یہ پیلسٹین پروٹسٹ کو روک رہے ہیں اور ہم سولیڈیارٹی ایکسپریس کرتے ہیں پیلسٹین کے لوگوں سے اور جو ہاسپٹلز چرچز سکولز مسجدوں پر جو بمباری کی گئے ہم اس کا کنڈم کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہم اسرائیل کی طرف سے جو ایک ٹرانسفر پلان اسرائیل ایمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے جس میں غازہ سے فلسطینیوں کو سینائی ڈیزرٹ میں اور ویس بینک سے جارڈن میں ڈھکلنا چاہتا ہے اسے کنڈم کرتے ہیں اور ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ نائنٹین ایٹی سیون میں بھی جب جافنا کا بلوکیڈ ہوا تھا تو انڈیا نے بڑے ٹرانسپورٹ پلینز کے ذریعے سری لنکن سپیس میں جا کر وہاں سے کھانا میڈیکل ایکیپمنٹ تیمیلین لوگوں کو دیا دوسرا ہم مثال دے رہے ہیں یو ایس کو یہ معلوم ہونے کے لیے کہ جب برلن کا بلوکیڈ کو یو ایس نے تھوٹ کیا رکا تھا اور سوویٹ اونین کو بول کر وہاں پر ایک کوریڈور بنایا گیا ہیومیٹرین سپلائز کے لیے جو جنو نائنٹین فورٹی ایٹ سے میں نائنٹین فورٹی نائن تو جاتا تھا تو اب یہ جتنا بھی غازہ میں ہو رہا ہے جس میں پانچ ہزار آہ فائی تھاؤزن ایٹی سیون لوگوں کی موت ہوئی ہے جس میں دو ہزار پانچ بچے مارے گئے اسرائیل کی طرف سے ایک ہزار ایک سو انیس مہیلاؤں کی ہتیہ کی گئی وان ایٹی سیون الڈرلی لوگوں کی ہتیہ ہوئی ففٹین تھاؤزن ایٹھ نائنٹی ایٹھ لوگوں کی انجڑ ہوئی ہے ہم ساتھی ساتھ یہ حماس سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ مہیلاؤں کو اور جو ضعیف لوگوں کو چھوڑیں ہم اسرائیل سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو چھ ہزار پلسطینی جیل میں ہیں ان کو رہا کرے اور آج بھی اسرائیل کے جیلوں میں ایک ہزار سے زیادہ معصوم بچے ہیں اسرائیل ان کو چھوڑے یہ پروٹیس میٹنگ میں ان تمام چیزوں کو ڈسکس پیا ہے سر انڈیا ایٹ بھیج رہا ہے تو اس کو کیسے دیکھتا ہے ہم دیکھئے ایٹ انڈیا بھیجا رہا ہے مگر اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایٹ علاو نہیں کریں گے ہم جافنا ہم جو ہے رافہ سے ایجپ سے رافہ سے غازہ میں ایٹ بھیجانے کی بات کر رہے ہیں ہمارے پلینز بھی چلے گئے ہیں مگر اور ہم پرائم منسٹر نرندر موڈی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ پہلے سیس وائر کرائے وہاں پر غازہ میں سیس وائر کرائے غازہ میں ایک ہیومیٹرین کوریڈر کو کھولا جائے غازہ میں پچاس ہزار مہیلہ پریگنٹ ہے اسپطال ختم ہو رہے ہیں اسپطالوں میں بجلی نہیں ہے آکسیجن نہیں ہے انیستیزیا نہیں ہے تو ہم ہمارے دیش کے پدان منتری سے یہ اپیل کرتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل پر بلکہ ہمارے پدان منتری جی ٹوئنٹی کے بھی اب ہمارے پاس پریزیڈنسی ہے تو ہم جب یوکرین پر حملے کا کنڈیم کرتے ہیں تو یہ بھی حملہ کنڈیم کر کے وہاں پہ ہیومیٹرین ایک کوریڈور کھولنا چاہیے تاکہ غازہ کی جنتہ کو ہیومیٹرین ریلیف مل سکے ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے دیش کے پدان منتری یہ بات اسرائیل کو کریں گے اور اس کا ایک کوریڈور کھلوائیں گے اور ایٹ کی ضرورتیں وہاں پر آپ اندازہ لگائیے کہ پانچ ہزار لوگوں کی موت ہو گئی ہے اسپطال پر اسپطال پر اسرائیل بمباری کر رہا ہے اسپطالوں کو برباد کر رہا ہے تو پھر کیسا ہوگا ان لوگوں کی ان کی صحتیہ ان کی مدد کیسے کی جائے سر ایک اور ایٹ کے ساتھ آج پردان منتری نے بھی کئی دیشوں کے ہیڈ سے بات کی ہے ایفورٹس کر رہے ہیں نہیں پردان منتری سے ابھی پردان منتری کے پاس دسمبر تک جی ٹوینٹی کی بھی ذمہ داری ہے جس طرح جی ٹوینٹی میں ہم نے ایک جوائنٹ کمیونی کے بولیے جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہم نے جاری کیا جس میں ہم نے کنڈیم کیا تھا کہ کسی بھی کنٹری پر انویجن کا یہ اوکیوپائی ٹریٹریز ہیں اسرائیل ریزولوشن نمبر ٹو فورٹی ٹو کو نہیں مانتا ہے ٹو فورٹی ٹو ریزولوشن کو ماننا چاہیے اسرائیل یہ ٹرانسفر پالیسی کے تحت اپنے غازہ کے فلسطینیوں کو سینائی ڈیزرڈ میں ڈھکلنا چاہتا ہے اور ویس بینک کے فلسطینیوں کو جارڈن میں ڈھکلنے کا ان کا پلان ہے یہ جنو سائٹ کر رہا ہے اسرائیل غازہ میں دیش کے پدان منطری کو ایز ای جی ٹوینٹی کے ہیڈ کی بھی ان پر ایک ایڈیشنل ذمہ جاری ہے کہ وہ ایک سیس وائر کروائے اور وہاں پر ایک ہیمینٹیرن کاریڈور کھلوائے تاکہ فلسطینیوں کو ان کو راحت مل سکے ان کی جان بچائی جا سکے اور میکزیمم بچے مر رہے ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ دو ہزار بچے مر چکے ہیں اس سے بڑا بربریت کیا ہو سکتی ہے کیوں ساری دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے کیوں ساری دنیا صرف ازرائیل کی اوکیپائر ایز ای فورس کی بات کر رہی ہے کیوں فلسطینیوں کی بات کیوں نہیں کر رہی ہے یہ بڑے افسوسناک بات ہے یہ ان کی ڈیول پالیسی ہے جو دنیا کے سامنے لوگ بینخواب ہو رہے ہیں جس طریقے سے آج آپ نے میٹنگ کی ہے کیا آپ کچھ اس طرح کی میٹنگیں اور کرنے والے ہیں ہم تو ہم تو یہاں پر اپنی ذمہ داری کو نبائے ہیں اور ہم یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم فلسطین کی سولیڈیریٹی کے ساتھ ہیں ہم فلسطینیوں پر جو ظلم جنوسائیڈ ان پر ہو رہا اسرائیل کی طرف سے اس کا کنڈیم کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں ہم آج کے ہمارے اس پروٹیس میٹنگ کے ذریعے ہم دیش کے ہمارے پدان منطری سے بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اپیل کر رہے ہیں کہ نائنٹین ایٹی سیون میں جس طرح جافنہ میں بھارت کے ٹرانسپورٹ پلینز نے اسرائیل کے ائر سپیس میں جا کر ٹیمیلینز کے لیے کھانا اور میڈیسن فوڈ سپلائز کو ڈراب کیا اسی طریقے سے بھارت کے پدان منطری پر ایک ایڈیشنل ذمہ داری جی ٹوئنٹی کے ہیڈ کی بھی ہے کہ وہ اسرائیل کو بتائے سیز فائر کروائے اور ایک ہمائنٹیرین ریلیف کے لیے کوریڈور بنایا جائے یہ بہت ضروری ہے اوکر سر تینکیو بہت شکریہ آپ